اس سے پہلے ہم نے شہناز کورگل کی دیوان کے صدحات شکلہ کے لیے بگ بوس سیزن تھوٹین کے گھر میں دیکھا تھا پر اب یہی دیوان کی شہناز کورگل کو برباد کرنے میں جھٹ چکی ہے جی آپ کو بتا دیں کہ شہناز کورگل کی طبیعت پر لگتار فانس اپ ڈیٹ دھونڈ رہے تھے اور اب اپ ڈیٹ شہناز کورگل کی صحت پر آ گئی ہے اور یہ اپ ڈیٹ کسی اور نے نہیں بلکہ شہناز کورگل کے بھائی شہواز بادثانے دی ہے آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ شہناز کورگل جو کی صدحات شکلہ سے اتنا زیادہ پیار کرتی تھی صدحات کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ڈپریشن میں جا چکی ہے ایسا ہمارا نہیں بلکہ سوشل میڈیا کا کہنا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے شہناز کورگل کو تین تاریخ کو ہی دیکھا گیا تھا اور تین تاریخ کے بعد اب شہناز کورگل کی وستداروں کو دیکھا جا رہا ہے مومبئی ائرپورٹ پر جو لوگ سدھات شکلہ کے انتیم سنسکال میں پہنچے تھے اب وہی لوگ مومبئی کی ائرپورٹ پر دیکھے جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اب شہناز کورگل کی طبیعت میں صدحار آنے لگی ہے جس کے واضح سے اب رستدار اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ شہباج بادثانے سدھات شکلہ کی ایک پوشٹ بھی کی ہے اور انہوں نے سدھات شکلہ کے بارے میں دو لائن بھی کہی ہے دوستو آپ کو جان کر یہ حرانی ہوگی کہ اس وقت شہناز کورگل کے بارے میں پورا دیش جاننا چاہتا ہے پر گھر والے ہیں کہ شہناز کورگل کی کوئی اپ ڈیٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے دوستو کیا آپ کے حساب سے شہناز کی کوئی اپ ڈیٹ فانس کو ملنی چاہیے اس سے پہلے بھی سدھات کی کوئی فوٹو نہ دے کر فانس کے ساتھ غلط کیا ہے گھر والوں نے کیا آپ کے حساب سے سدھات شکلہ کی کوئی فوٹو دینے چاہیے کیونکہ سدھات شکلہ کوئی دنیا سے گئے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں تو ایسے حالت میں کیا سدھات شکلہ کی فوٹو دینی چاہیے یعنی کومنٹ سیکشن کے ذریعے ہمارے ساتھ اپنی رائے شیئر ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کے مادہم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادہم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچوئی ہے اس کا پوسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے ایکٹر ہر کوئی اپنے ساتھ بوڈی گارڈ لے کر گھومنا بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بوڈی گارڈ کے آس پاس سے رہنے میں ان کی سرکشہ زیادہ ہوگی پر کیا آپ کو پتا ہے کہ سدھات شکلہ کے آخر وقت میں ان کا بوڈی گارڈ بھی ان کے ساتھ تھا تو ایسا کیا ہوا تھا سدھات شکلہ کے ساتھ کہ ان کا بوڈی گارڈ بھی ان نے نہیں بچایا پایا آپ کو پتا دیں کہ سدھات شکلہ کے گارڈی کے کانچ پوری طریقے سے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات کے وقت کسی نے سدھات شکلہ کے گارڈی پر یا تو حملہ کیا تھا یا پھر کسی نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی آپ کو پتا دیں کہ اس کیس میں ای بی آئی کی جان کی مندیوری دے دی گئی ہے فانس کے زیادہ زور ڈالنے پر اور اب بتوان جا رہا ہے کہ سی بی آئی کی ایک ٹیم کا گچن کیا گیا ہے جس میں بوڈی گارڈ سے پوچھتا کہ دوران یہ پتا چلا ہے کہ آدھی رات کو سدھات شکلہ کی گارڈی پر کسی نے اب اور توڑ پتھر فیہ کے تھے جس کی وجہ سے ان کی گارڈی کا کانچ ٹوٹا تھا جب باہر آ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا دوستو اس کا مطلب صاف ہے کہ کوئی تھا جو کہ گپ چپ طریقے سے سدھات شکلہ سے نفرت کرتا تھا اور کوئی انہیں مارنا چاہتا تھا دوستو بوڈی گارڈ نے اتنا ہی بیان دیا ہے آپ کو بتا دیے کہ پوری وڈیو ابھی تک سوشل میڈیا پر وائل نہیں ہوئی ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے یہ انفرمیشن نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سدھات شکلہ کا جو بوڈی گارڈ تھا اس کے ذریعے انفرمیشن نکل کر سامنے آئی ہے کہ دیر رات سدھات شکلہ کی گارڈی پر کسی نے پتھر پھیکے تھے دوستو اس ویڈیو کی مادھیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پوسٹی کرنہ ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواؤں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کیلئے ہمیں دھندیوات ڈیر سال ہو گئے سوشاند سنگھ راجبوت کو سی بی آئی کو انویسٹیگیشن کرتے ہوئے بتایا جا رہا تھا کہ سولہ ہزار پندوں کا چار سیٹ فائل کیا گیا تھا پر وہ چار سیٹ کہا گئی کسی کو پتا نہیں ہے پر آپ کو بتا دیں کہ راج کندرہ کیس میں ایک بہت ہی بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ ممبئی کرائیم برانچ نے پندرہ سو پندے کا چار سیٹ فائل سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اب راج کندرہ اور راج کندرہ کے خلاف اب جو ثبوت نکل کر سامنے آئے ہیں وہ پوری طریقے سے پورے بھارت واشیوں کو ہلا دینے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ راج کندرہ نے نہ صرف کلیر ایکٹریس کا استعمال کیا تھا بلکہ ان کے ویب سائٹ پر ایسی بھی لڑکیوں کے سلیل وڈیوزیں ملی ہیں جو کی نابالوک ہیں جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ راج کندرہ یعنی سلپا سیٹی کے ہزبن کو جو کی ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قابل انسان بتایا جا رہے تھے پر اب ان کا پردہ فاش ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے پوری طریقے سے اب راج کندرہ کی بیل کو نامنظوری دے دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے راج کندرہ کے خلاف چیزیں سامنے آئے ہیں کہیں نہ کہیں وہ قابل تعریف ہیں اور سالیوٹ ہو ایسی ٹیم کو جس نے راج کندرہ کے خلاف اتنے کم سمیں میں اتنی بڑی سفلتہ دکھائی ہے آپ کو بتا دے کہ راج کندرہ کوئی چھوٹا موٹا ہے بزنس مین نہیں تھا وہ بہت ہی بڑا بزنس مین تھا راج کندرہ کا بزنس نہ صرف انڈیا میں بلکہ آٹ آف انڈیا میں بھی فیلہ ہوا ہے اس کے باوجود ممبئی کرائیم برانچ نے اپنی قابلیت کو دکھاتے ہوئے اب پوری طریقے سے راج کندرہ کو جیل کے اندر بند کروا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ این آئی ایک نے بھی اپنی جاچ شروع کر دی ہے بتا جو رہا ہے کہ بہت ہی جلد راج کندرہ کے خلاف اور بھی بڑے بڑے ثبوت ہاتھ لگیں گے اور کہیں نہ کہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے سلپا سیٹی نے راج کندرہ کو طلاق دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیا ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادیم سے پرابط دیئے اس بات میں کتنی سچوائی ہے اس کا پسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے دوستو آپ کی جو کچھ بھی رہا ہے پلیز مجھے کومنٹ کے ذریعے شیئر ضرور کی جگہ آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد اس سے پہلے بھی کچھ سارے سوال بولیوڈ انڈروسٹری پر اٹھے تھے جب سسیانت سنگراج پوتا میں چھوڑ کر گئے ہوں اس کے بعد ہم سبھی کو ایسا لگا کہ بولیوڈ انڈروسٹری میں ناپوٹیزم کا جو یہ کھیل چل رہا ہے وہ تا عمر چلے گا پھر ہم سب نے لڑائی لڑی پر کیا ہوا ہم سبھی کے سامنے ایک ایسا شخص چڑھا گیا جس نے باہر سے آ کر ٹی وی انڈروسٹری میں اتنی اچھے خاصی جوگہ بنائی تھی جس کے کروڑوں فانس تھے اس کے باوجود وہ شخص اچانک سے اس دنیا کو الویدہ کہہ گیا ہم بات کر رہے ہیں صدحات شکلہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ صدحات شکلہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کئی سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس سے پہلے سشاند سنگھ راج پودھ کو بھی لے کر کئی سارے سوال اٹھائے گئے تھے پر دکھ کی بات یہ ہے کہ نہ ابھی تک سشاند سنگھ راج پودھ کیس میں کوئی جواب نکل کر سامنے آیا ہے اور نہ ہی ابھی تک صدحات شکلہ کیس میں کوئی جواب نکل کر سامنے آیا ہے پر آپ کو بتا دیں کہ سدھارت شکلہ کیس میں اب یہ چیز نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ سدھارت شکلہ ہاتھ ٹیک سے نہیں بلکہ جہر کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ پوسٹ موٹم ریپورٹ کوپر ہاؤسپٹل نے نکالا تھا تو اس پوسٹ موٹم ریپورٹ کی پوری طریقے سے جانچ پرتال کی گئی ہے اور اس جانچ پرتال میں اس بات کو کلیر کیا جا چکا ہے کہ یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ پوری طریقے سے فرجی ہے جس طریقے سے سوشانت سنگھ راجپورٹ کی پی ایم ریپورٹ تھی آپ کو جان کر یہ اور بھی زیادہ حیرانی ہوگی کہ گھر میں سے کوئی بھی سدھارت شکلہ کے بارے میں بولنے کو تیار نہیں ہے ایسے میں فانس کا ماننا ہے کہ سدھارت شکلہ کو زہر دیا گیا تھا آپ کو کیا کچھ لگ رہا ہے پلیز مجھے کومنٹ کے ذریعے ضرور بتائے گا اس ویڈیو کے مادہم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے مادہم سے پرابط ہوئی اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹری کے رن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی ترکے کی افاؤں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سمیتی دینے کے لیے میں دھنیواد دوستو اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک شکل کے ساتھ انسان ہوتے ہیں یہ چیز سائنس نے بھی پرماریت کر دی ہے کہ ایک شکس کے پوری دنیا میں ساتھ ویکتی ہوتے ہیں ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ سشانتی سنگ راجپود کا بھی ہمسکل تھا جو کہ ہمارے انڈیا سے ہی بلانگ کرتا تھا پر آپ کو بتا دے کہ اب سدھات شکلہ کا بھی ہمسکل نکل کر سامنے آیا ہے اور جو اس کا کہنا ہے کہ وہ اب سدھات شکلہ کی جگہ لینا چاہتا ہے جی ہاں اس سے پہلے ہم نے کئی بار ایسا سنا کہ سشانتی سنگ راجپود کا ہمسکل تھا جو کہ اس بولیوڈ انڈروسٹری میں انٹری کرنا چاہتا تھا وہ سشانتی سنگ راجپود کی جگہ پر اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا پر اب بتا جا رہا ہے کہ سدھات شکلہ کی جگہ پر بھی پہچان بنانے کیلئے ایک شخص سامنے آیا ہے وہ بھی انڈیاں ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ شخص پنجاب کا رہنے والا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر جنتہ سپورٹ کرتی ہے تو وہ سدھات شکلہ کی جگہ پر کام کرنا چاہے گا ٹی بی انڈروسٹری میں دوستو کیا آپ سپورٹ کرنا چاہیں گے سشانتی سنگ راجپود کے ہمسکل کو یا پھر سدھات شکلہ کے ہمسکل کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوسرا سدھات یا سشانت بن سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسے موقع دیا جائے تو یہ فانس کے دلوں میں اسی طریقے سے جگہ بنائے گا جس طریقے سے سدھات شکلہ نے جگہ بنائی تھی دوستو اپنے رائے ہمارے ساتھ کومنٹ کے ذریعے شیئر ضرور کیجئے اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے مادیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹے کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواؤں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سے ہمیں دینے کے لیے ہمیں دھنے والے دوستو سونو سود کو لے کر ایک بہت ہی بڑی انفرمیشن نکل کر سامنے آ رہی ہے سونو سود کے گھر پر انکم ٹیکس کی جو چھاپ پہ ماری ہوئی ہے جس کے بعد جنتہ نریندر موڈی پر بھڑک چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ سونو سود وہ شخص تھے جنہوں نے لوگ ڈاؤن کے انترگت کئی سارے مزدوروں کو ان کے گھر پہنچائے تھا کئی سارے بی روزگاروں کو وہ روزگار دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کئی سارے بھوکے لوگوں کی پیٹ بھر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سونو سود کی جو فوٹو ہے اس کی ٹیچو بھی بنوائے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بہت سارے گھروں میں سونو سود کو بھگوان کی طرح پوجہ جاتا ہے اور اسی بھگوان کے گھر اب انکم ٹیکس کی چھاپ ماری ہو چکی ہے جس کے بعد لگتار فرانس نریندر موڈی کے خلاف نارے باجی کر رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ سونو سود غریبوں کے مسیحہ ہیں اور مسیحہ کے گھر کبھی بھی انکم ٹیکس کی چھاپ ماری نہیں ہونی چاہیے پچھلے دو سالوں میں سونو سود نے کروڑوں کی کامائی کی تھی اور ان کروڑوں روپے کو غریبوں کے بیچ لٹاتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ لگتار سونو سود اپنی بینک ڈیٹیل سے جنتہ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں پر انفرمیشن آ رہی ہے کہ سونو سود کے پاس کالا دھن ہے جس کی وجہ سے انکم ٹیکس کی چھاپیں ماری ہوئی ہیں دوستو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو سونو سود گریبوں کا مسیحہ بتایا جاتے تھے ان کے گھر پر انکم ٹیکس کی چھاپیں ماری ہوئی ابھی تک بولیوڈ انڈروسٹی کے بڑے بڑے ایکٹر تھے جن کے گھر پر چھاپیں ماری ہونی چاہیے جن کے گھر پر کالا دھرم برامت ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں ان کے گھر پر آز تک انکم ٹیکس کی چھاپیں ماری نہیں ہوئی پر سونو سود کے گھر پر انکم ٹیکس کی چھاپیں ماری کر کے کہیں نہ کہیں یہ دکھایا جو رہا ہے کہ گریبوں کے ساتھ بھی اب غلط ہو رہا ہے آپ کو کیا کچھ کہنا ہے کامنٹ سیکشن کے ذریعے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے وہ ہمیں سوسل میڈے کے مادیم سے پرابط ہوئی یہ اس بات میں کتنی سچا ہی ہے اس کا پوشٹی کرن ہمارے چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواؤں کو فیل لانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سمیت دینے کے لیے ہمیں دھنیواد